بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ ہے 1 ٹی سپون یہ ڈال دیں گے اور یہ دارچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں بڑی الائچی ہے دو لونگ اور کالی میرچ یہ ڈال دیں گے اور یہ ایک جگ پانی ڈال دیں گے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے آپ نے کہ گوشت گل بھی جائے اور یخنی کے لیے بھی بچ جائے پانی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ یخنی پکنے لگ گئی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس کو پکتے ہوئے بغیر ڈھکے اس کو پکا لیا تھا پہلے اب اس پہ ڈھک کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ٹائم لگا دیں گے گوشت گلنے تک یہ گوشت گل گیا اور یخنی بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم یہ گوشت نکال لیں گے اس میں سے اور یخنی کو چھان کے رکھ لیں گے یہ سارا گوشت نکال لیں گے اور یخنی کو چھان لیں گے جی تو یخنی ریڈی ہو گئی ہے اب پلاو بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک کپ تقریباً آئل ہے یہ ڈالا ہے یہ دو بڑے سائز کے پیاز کٹ لیے ہیں یہ ڈال دیں گے اس میں پیازوں کو براؤن کر لیں گے پیاز براؤن ہو گئے ہیں اس میں یہ لسن ادھرک کا پیسٹ دو چائے چمچ یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو لسن ادھرک کو بھون لیا ہے ہم نے تقریباً آدھا منٹ اور یہ گرم مسالہ ہے سابود گرم مسالہ ایک بڑا چمچ یہ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دو ٹماٹر ہیں اور یہ چار پانچ سبز مرچے ہیں یہ ڈال دیں گے اس پر ٹماٹروں کو تھوڑا نرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے ٹماٹر ڈال کے ان کو ایک منٹ کے لئے بھون لیا تھا ٹماٹر بھی ساکٹ ہو گیا ہے مسالہ تھوڑا سا گر گیا ہے اب اس میں گوش ڈال دیں گے اور اس میں یہ ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی کٹی ہوئی میرچ ہے یہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک یقی میں ڈالا تھا یہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے یہ لیمون کا رس ہے ایک بڑا لیمون لیا تھا اس کا رس نچول دیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو یہ بھون گیا اچھی طرح سے اس میں یقنی ڈال دیں گے یہ والے یہ والا کپ چاول کپ ایک کپ چاول تھے اور یہ ڈیڑھ کپ ہم یقنی ڈال دیں گے اس میں اسی کپ کے ساتھ چاول نہ پہ تھے ایک کپ چاول اور ڈیڑھ کپ یقنی ڈال دیں گے اب اس کو بوائل آنے دیں گے اور پھر چاول ڈال لیں گے اس میں یہ پانی بوائل ہو گیا اب اس میں چاول ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اس کو پکا لیں گے ڈھک کے جب تک کہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو دم لگانا ہے ہلکی آنچ نیچے کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے سات منٹ ہو گئے ہیں تقریباً دم پہ رکھے ہوئے تھے چاول اب ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بیف یخنی پلاو بن کے ریڈی ہو گیا اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ